راجو دیسری کلاس میں پڑھتا تھا اس کے پاس تین چھوٹے پیارے پیارے خرگوش تھے راجو اپنے خرگوش کو بہت پیار کرتا تھا وہے اسکول جانے سے پہلے پارک سے ہرے بھرے کومل گھانس لاکر اپنے خرگوش کو کھلاتا تھا اور پھر اسکول جاتا تھا اسکول سے آ کر بھی اس کے لیے گھانس لاتا تھا ایک دن کی بات ہے راجو کو اسکول کے لیے دیری ہو رہی تھی وہے خانس نہیں لاسکا اور اسکول چلا گیا تب اسکول سے آیا تو خرگوش اپنے گھر میں نہیں تھا راجو نے خوب دھونا پرنتو کہیں نہیں ملا سب لوگوں سے پوچھا مگر خرگوش کہیں نہیں ملا راجو اداس ہو کر رو رو کل آنکھیں لال ہو گئی راجو اب پارک میں بیٹھ کر رونے لگا کچھ دیر بعد وہے دیکھتا ہے کہ اس کے تینوں خرگوش گھانس کھا رہے تھے اور کھیل رہے تھے راجو کو خوشی ہوئی اور وہے سمجھ گیا کہ ان کو بھوک لگی تھی اس لیے یہ پارک میں آئے ہے راجو نے سوچا مجھے بھی بھوک لگتی ہے تو میں ماں سے کھانا مانگ لیتا ہوں پر ان کی تو ماں بھی نہیں ہے اسے دکھ بھی ہوا اور خرگوش کو ملنے کی